اسلام علیکم جی کوپی رائٹنگ فری کورس لیکچر نمبر ون میں ہوں صدرہ نسیم اور خوش آمدید صدرہ نسیم سکلز ہب میں آج ہمارے کورس کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے اور اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ آج میں اپنے چیک اپ کے لیے یہاں پہ لاہور آئی ہوئی ہوں اور واپسی ہماری اب ہو رہی ہے گھر انشاءاللہ تو میں نے راستے میں سپیشل گاڑی رکھوائی ہے کہ میں آپ لوگ کا لیکچر پہلے ریکارڈ کرلوں اس کے بعد آگ جاؤں گی بکاوز میں اپنی کمیٹمنٹ توڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اگر میں نے کہا تھا کہ رات ساڑھے آٹھ بجے لیکچر آ جائے گا تو اٹ مینز کہ اب اس کو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے تو میرے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کو گاڑیوں کا شور یا آوازیں سنائی دیں تو پلیز اس کو اگنور کیجئے گا اگلے لیکچرز میں آپ کو ایسا کچھ بھی سنائی نہیں دے گا انشاءاللہ اچھا جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ what is copywriting آپ کے لئے یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ copywriting کیا ہے دیکھیں جب بھی ہم کسی field کو choose کرتے ہیں جب بھی ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کسی بھی field کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے لئے ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس field کا اصل میں مطلب کیا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں ہمیں اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں مارکیٹ میں اس کا کیا scope ہے ٹھیک ہے تو یہ بات جاننے کے لئے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کسی کے سامنے بھی بات کریں کہ جی ہم صدرہ نسیم سکلز آپ سے free copywriting کا course کر رہے ہیں تو وہ آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ copywriting ہوتی کیا ہے تو تب اگر آپ کو نہیں پتہ ہوگا کہ copywriting کیا چیز ہے تو definitely یہ بات آپ کے لئے شرمندگی کا باعث بنے گی اور میرے لئے بھی بنے گی کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ تو سکھا دیا کہ copywriting کیسے کرتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ نہیں بتا پائی کہ copywriting کسے کہتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں copywriting کی copywriting basically جو بالکل عام اور اس کا سمپل سا ایک concept میں آپ لوگوں کو دوں وہ concept یہ ہے کہ copywriting تشیری مواد لکھنے کو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا تشیری مواد جو کوئی بھی company کوئی بھی ادارہ اپنی product اپنی service کی تشیر کے لئے use کرتا ہے تو basically ہم اس کو copywriting کہتے ہیں اور یہ copy کون لکھتے ہیں یہ copywriters وہ copy لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ تشیری مواد باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے even اس وقت حالانکہ میں خود الحمدللہ ایک اچھا خاصا میرا copy لکھنے میں تجربہ ہے اچھا خاصا میں content لکھتی ہوں الحمدللہ 12-13 سال کا تجربہ ہے اس کے باوجود مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ میں نے خود آگے سے آپ copywriters hire کر رکھیں اپنے بہترین students میں سے جو میرے ادارے کے لئے copy لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو copy لکھنا یہ کسی بھی ادارے کی بیسیکلی جان ہوتا ہے copywriter جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی جان ہوتا ہے کسی بھی ادارے کے لئے read کی ہے ڈکی ایسے کام کرتا ہے تو copywriting بیسیکلی تشیری مواد کو کہتے ہیں وہ تشیری مواد کوئی slogan ہو سکتا ہے وہ تشیری مواد کوئی بروشر ہو سکتا ہے کوئی بھی پوسٹ ہو سکتی ہے کوئی بھی مطلب ایک لائن سے لے کر یا چند الفاظ سے لے کر ایک لمبی پوسٹ سمیت سب کچھ copy میں آ سکتا ہے products کے پیچھے جو ایک tag lines یا slogan لکھی ہوتی ہیں وہ ساری بھی copywriting ہی ہوتی ہیں کوئی بھی آپ شیئر خریدتے ہو کوئی بھی service آپ use کرتے ہو تو اس میں جو بھی آپ کو attract کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو خریدو تو بسیکلی وہ copywriting ہوتی ہے وہ الفاظ copywriting پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ copy ہوتی ہے اچھا what is different between copywriting and content writing یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جی copywriting and content writing میں کیا difference ہے content writing basically ایک بہت بڑی field ہے content writing میں ہم اپنے client کو content لکھ کر دیتے ہیں وہ content website کے لئے articles بھی ہو سکتے ہیں وہ content copywriting بھی ہو سکتی ہے وہ content تکاریر بھی ہو سکتی ہیں وہ content youtube channel کے لئے کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں وہ content paid reviews بھی ہو سکتے ہیں وہ content SEO based blogs بھی ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے یعنی content writing آپ ہوں سمجھے ایک بہت بڑا درخت ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑا درخت ہے اور وہ پورا درخت content writing کہلائے گا پھر اس کے different جو branches ہیں نا کسی branch کا نام ہم رکھ دیں گے جی blog writing کسی کا نام ہم رکھ دیں گے website copywriting writing کسی کا نام ہم رکھ دیں گے copywriting کسی کا نام ہم رکھ دیں گے story writing یہ سارا کچھ content writing میں آ جائے گا content writing ایک بہت بڑی field ہے copywriting اسی کی ایک branch ہے ٹھیک ہے لیکن ایسی main branch ہے کہ اگر ہم copywriting کو content writing میں سے نکال لیتے ہیں تو content writing ادھور ہی رہ جاتی ہے تو copywriting basically content writing کی بھی جان ہوتی ہے اور content writing میں سب سے زیادہ جو آپ کو کام ملتا ہے سب سے زیادہ جو آپ کو orders ملتے ہیں یہ سب سے زیادہ جس branch کی value ہے وہ copywriting ہی ہے اچھا جی اب ہم آتے ہیں کہ how to earn money from copywriting جیسا کہ میں نے آپ سب سے پہلے بھی عرض کیا کہ copywriter basically کسی بھی ادارے کی کسی بھی company کی جان ہوتے ہیں ان کی read کی ایڈی کی ایسی ایسے کام کرتے ہیں آپ خود بتائیں اگر ایک copywriter بہترین copy نہیں لکھے گا کوئی بھی اچھا مواد تشریری مواد نہیں لکھ کر دے گا تو کسی بھی company کی promotion کیسے ہوگی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو copywriter لوگ hire کر کے رکھتے ہیں اور بہت اچھے اچھے عہدے پہ ان کو رکھتے ہیں اگر آپ کی post کی وجہ سے آپ کے لکھے گئے الفاظ کی وجہ سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کے ذہن کی وجہ سے اگر کوئی company اس کو عروج نصیب ہو جاتا ہے اس کو چار چاند لگ جاتے ہیں ان کی product sale ہونے لگ جاتی ہیں ان کی services جو ہیں وہ sale ہونے لگ جاتی ہیں اور ان کو فائدہ ہونے لگ جاتا ہے تو وہ آپ کو کیوں جانے دیں گے وہ آپ کو نہیں جانے دیں گے ٹھیک ہے تو copywriter جو ہے copywriting سے بہت اچھا کما سکتا ہے اس میں آپ اگر آپ اردو copywriter ہیں تو آپ local platforms like facebook اس کے علاوہ instagram وغیرہ آپ یہاں سے آرام سے اپنے order حاصل کر سکتے ہیں especially facebook ایک بہت بڑا platform ہے اردو copywriter کے لیے چھیک ہے اور اگر آپ انگلش copywriter ہیں تو اس صورت میں اچھا جی تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ copywriter جو ہیں وہ basically local level پہ اگر ہم بات کی جائے تو اردو copywriter کا facebook پہ بڑا scope ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں international level کی تو international level پہ انگلش copywriter کا بہت زیادہ scope ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اردو اور انگلش دونوں کروانے کا میرا یہ مقصد تھا کہ آپ اردو بھی سیکھ لیں آپ انگلش بھی سیکھ لیں اور اس طریقے سے آپ دونوں opportunities سے فائدہ اٹھا لیں ٹھیک ہے اگر آپ کی انگلش اچھی نہیں ہے تو اس course کے ساتھ ساتھ آپ آرام سے یوٹیوب سے انگلش grammar کے lectures لے سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ انگلش بھی اتنا زیادہ آپ کو عبور حاصل نہیں ہے تو it's okay آپ صرف اردو copywriting کر کے بھی بہت اچھا کما سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی لوگ یا پھر ہمارے جو لوگ انڈیا کے لوگ ہیں یا بنگلہ دیش یا جو لوگ اردو جانتے ہیں تو definitely وہ کمپنیاں پھر اردو میں ہی promotion کرتی ہیں جیسے میں ابھی پچھلے دنوں ہی شاید فیصلہ بات تھا لاہور تھا کونسا شہر تھا تو اس میں میں گئی تو بڑا سے ایک billboard لگا ہوا تھا اور وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہم زمین کو گلستان بناتے ہیں اب یہ بہت گہری لائن لکھی ہوئی تھے اور میں کہتا ہوں جس بندے نے لکھی ہو اس کو کم از کم ایک دو لاکھ روپے تو ضرور ایک دو لاکھ میں اپنے حساب سے کم بتا رہی ہوں درواز تو اس کو لاکھوں روپے ملنے چاہیے کہ اس نے کتنی بہترین copy لکھی ہے یعنی ہم زمین کو گلستان بناتے ہیں یا شاید ہم سہرہ کو گلستان بناتے ہیں اس طرح سے اور صاف پتہ چاہ رہا تھا کہ وہ copy لکھی ہوئی ہے ایک society کی جو society ابھی develop ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو fiverr پہ کام مل سکتا ہے آپ کو work پہ کام مل سکتا ہے آپ کو linkedin پہ کام مل سکتا ہے as a copywriter اور آپ کسی بھی کمپنی میں آپ کو یہ صرف online کام نہیں ہوتا copywriters کا offline بھی ہوتا ہے آپ کو offline کمپنیاں hire کر سکتی ہیں آپ 9 to 5 job کر سکتے ہیں as a copywriter کسی بھی بڑی کمپنی میں as a copywriter لیکن یہ سارا کچھ کیسے ہوگا یہ سارا کچھ آپ کی محنت سے ہوگا آپ کے تجربے سے ہوگا آپ جتنا سیکھتے جاؤگے جتنی آپ کے observation زیادہ ہوتی جائے گی جتنا آپ کا اس field میں تجربہ زیادہ ہوتا جائے گا اتنا آپ اس میں grow کرتے جاؤگے ٹھیک ہے تو یہ totally base کرتا ہے تجربے پہ آپ میرے lecture لیں اور ساتھ ساتھ تجربہ بھی کرتے رہیں ساتھ ساتھ مشک کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو تجربہ حاصل ہوتا جائے گا ٹھیک ہے last way how to become a successful copywriter how to become a successful copywriter اس پہ ہم بات کریں گے کہ آپ ایک بہترین copywriter کیسے بن سکتے ہیں سب سے پہلی بات آپ نے یہ سارے اس course کو مکمل اچھے طریقے سے لینا ہے بہترین copywriter بننے کی پہلی نشانی بہترین انداز میں سیکھنا ہوتا ہے جب تک آپ learning نہیں لوگے آپ earning کی طرف کبھی بھی نہیں جا سکتے first step learning ہوتا ہے second step جو ہے وہ earning ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو learning کی طرف جانا ہوگا آپ کو بہترین انداز میں فقد دینا ہوگا بہترین انداز میں اپنی practice کرنی ہوگی مشکن ساری مکمل کرنی ہوگی second thing کہ آپ کو لوگوں کو products کو observe کرنا ہوگا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سی product ہم خرید رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا لکھا ہوا تھا کون سے ایسے اچھی الفاظ ہیں جو مجھے اچھے لگ رہے ہیں چاہے وہ اردو میں ہے چاہے وہ انگلیش میں ہے ٹھیک ہے اس پہ focus کرنا ہے تیسری بات جب آپ copywriting سیکھ جاتے ہو آپ یہ course مکمل کر لیتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے مختلف companyوں کے لیے آپ نے مختلف online social media کے ادھاروں کے لیے آپ نے اچھے چھے copy لکھوں ان کو بھیج رہی ہے کہ یہ میں نے free لکھی ہے میں practice کر رہی تھی کر رہا تھا میں نے آپ کو بھیج دیا آپ لگا دیں دیکھیں کیا response ملتا ہے اگر تو آپ کی لکھی گئی copy پہ اچھا خاصا لوگ response دینے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا اب copywriter بہترین copywriter بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ خوش ہو جائیے گا اور مزید اچھا اچھا لکھئے گا اور ہو سکتا ہے اگر ان کو بہت اچھا response ملتا ہے آپ کی اس لکھی گئی copy کی وجہ سے ان کو customer ملتے ہیں یا ان کو clients ملتے ہیں تو اس صورت میں وہ آپ کو مستقل بھی hire کر سکتے ہیں تو کم از کم پانچ سے چھے ایسے بڑے داروں کو focus میں رکھیے گا یہ آج کے لیے نہیں یہ میں آئندہ کے لیے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے پانچ سے چھے بڑے داروں کو focus میں رکھنا ہے اور ان کو اچھے چھے کم از کم دو دو یا تین تین copies لکھتے بھیجنی ہے کہ یہ آپ please لگائیے گا میں نے آپ کے لیے لکھی ہے تاکہ آپ جو ہے اس پہ ایک نظرے کرم کریں اور آپ اس کو اپنے page پہ لگائیں اگر وہ pages پہ لگاتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے تو definitely آپ hire کر لیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ سارے steps تھے کل کے لیکچر میں ہم گے پڑھیں گے کہ ایک copywriter کے لیے کن کن چیزوں کا بنیادی چیزوں کا ہونا ضروری ہے کون کون سے ایسی بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے copywriter میں جس کو ایک بہترین copywriter بناتی ہیں ٹھیک ہے آج کے لیکچر کے لیے میں دوبارہ معذرت کر رہی ہوں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہوگی میرے background میں آوازیں آ رہی تھی ابھی بھی میں نے گاڑی کے شیشے بند کی ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آواز نہ آئے اور آپ لوگ رسٹ اپ نہ ہوں لیکن میں دوبارہ معذرت کر رہی ہوں کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بلکل smooth way میں لیکچر ملیں گے سارے انشاءاللہ اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے گا اور اگر سمجھ آ گیا ہو تو اپنا feedback ضرور دے دیجئے گا کہ آپ کا feedback ایک teacher کو boost up کر دیتا ہے اور اس کے energy level کو بڑھا دیتا ہے تو آئندہ آنے والی لیکچر مزید بہترین انداز میں میں بنانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ آج والی لیکچر بھی مزید بہترین ہو سکتا تھا اگر میں سفر میں نہ ہوتی اس کے لیے مجھے دوبارہ میں معذرت کر رہی ہوں میری معذرت قبول کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھی گا thank you so much اللہ حافظ